فیوچر کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو پریزنڈ میں ہی پوسیل ہے کہ مردے کو زندہ کیا جاتا کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے پاسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو مردے زندہ ہو چکے تو مردہ زندہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن کام ہے ہاں لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ مردہ زندہ ہونا کوئی فیوچر میں کچھ ممکن ہوگا سائنس کے طرح میڈیکل سائنس کے طرح نوٹ سائنس میڈیکل سائنس تو شاید مردہ زندہ ہو جائے لیکن میں بتاتا ہوں کہ دنیا کے سارے میڈیکل ڈاکٹر قیامت تک کوشش کرتے رہے تب بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکیں گے ریزن اس کا ریزن یہ ہے کہ مردے مردہ ہوتا ہے کہ مردے کو آپ سمجھ لیں بات ختم ہو گئی ایک انسان جب سو جاتا ہے جس کو وہ کہتا ہے نیند وہ نیند ہی نہیں ہوتی ایکچول وہ بھی موت ہی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیمپراری موت ہوتی ہے جب تک اس کی جسم کے دن سانس نکالی نہیں جاتی بھار سانس نکالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے اور سانس نکال دیتا ہے بندہ مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا وہ مرہ تب بھی نہیں ہوتا یہ بات بھی آپ کو بتا دوں مرتا وہ تب بھی نہیں ہے سو اگر کوئی بھی کنڈیشنل میں انسان ہو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے مردہ ہو چکا ہے وہ مردہ ہوتا نہیں ہے اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے رو نکل جاتی ہے اور وہ رو جو ہے نا وہی ہے اصل جو اس جسم کو استعمال کر رہی ہوتی ہے جب تک وہ جسم میں بیٹھی بھی ہوتی ہے اندر ہوتی ہے وہ جسم کو use کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ جو ہل رہے ہیں میرے جسم کے اندر روح ہے روح اس کو استعمال کر رہی ہے اوکے تو سارا process جس کو کہتا ہے نا brain انسان کے جسم کو control کر رہا ہے brain تو ٹھیک ہے processing کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے جیسے computer laptop کے اندر ایک پروسیسر ہوتا ہے پروسیسر جو ہے نا وہ ساری پروسیسنگ کر رہا ہے پھر باقی ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں تو لیکن جو لیپ ٹوپ کی جو سورس ہوتی ہے وہ الیکٹریسیٹی ہوتی ہے نا بجلی بجلی سے وہ آن ہوتا ہے جس کو اگر آپ ہٹا آتے تو بیٹری پہ چل رہا ہے لیکن حاصل اس کی پاور تو ہے تو وہ سب چیزیں آن ہوتی ہیں جہاں وہ بند کیا جائے سب کچھ گھائے وہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتے کہ اٹھا کے پھینک دو ختم ہو گیا جی تو جسم کے اندر یہ اب تک روح کی سورس آف انرڈی ہے نا جو انرڈی کام کر لی تب تک وہ جسم چلتا ہے جیسے یہ روح نکلی جسم بے جان اب اٹھا کے بے شک پھینک دو تو لوگ کوئی جلا دیتا ہے کوئی دفن کر دیتا ہے یہ ہوتی ہے وہ چیز سلیپ سٹیٹ میں انسان ہوتا ہے باڈی اس کی وہاں پہ بھی بہجانسی نظر آتی ہے ایک حد تک لیکن جسم سے اس روح کا کنیکشن توڑا نہیں جاتا نکالی نہیں جاتی ٹھیک ہے ہاں نیند تاری کر دی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے وہ ایک نئی دنیا کے اندار ہے کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاکتا ہے ٹائم ٹریول وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ادھر وہ پتہ نہیں کتنے زمانے گزار لیتا ہے چانک آنک کھلتی ہے پتہ رہا کہ چند گھنٹے ہی گزر ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا تو واپس زمین پر ہوتا ہے وہ پھر یہی پہ اسی انوائرمنٹ میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور جہاں جو چیزیں چھوڑ کر گیا ہوتا ہے وہ وہیں ہوتی ہیں اگر کسی نے چھیڑا داؤ تو یہ بالکل ویڈیو گیم والی مثال ہے کہ آپ نے گیم کو لوگ ان کیا گیم کھلتے رہے کھلتے رہے جہاں آپ نے دیکھا کہ جی وہ بات پروگیس ہو چکی ہے سب کچھ ہو گیا ہے وہاں سیف کیا اور سیف کر کے بند کر دیا گیم لوگ آؤٹ ہو گا ہے بعد میں دوبارہ لوگ ان کیا وہیں سے دوبارہ ریسیم کیا پھر پلے کرنا شروع کر دیا ویڈیو گیم کو اگر آپ سمجھیں تو سیتھے سیتھا کاؤس فلسفہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر روح لوگ ان کرتی ہے تو یہ زیادہ کام کرتی ہے اور اس کے بعد کام ہم کر کے اپنے کریکٹر سے لوگ آؤٹ کرتی ہے تو جہاں چھوڑا ہوتا ہے جسم وہی رہ جاتا ہے اب اگر کوئی اس روح کے جانے پر جیسے ہوتا ہے انسان سو رہا ہو اور کسی نے اس کو مار دیا اب جب اس کی جو روح ہے جس کا جسم کے ساتھ کچھ کنیکشن تھا وہ تو گیا کام سے کیونکہ جسم تو مار دیا اب روح واپس آ نہیں سکتی ہے اب اس زمین پر اس لیے اگر کسی کو سوتے میں قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو انسان کی جو روح جس جگہ بھی ہو تو اس کو دیفرنٹلی پھر وہ آنے کا ایکسس نہیں مل پاتا کہ وہ دوبارہ لوگن کر سکتا ہے اس کا کریکٹر ختم اب یہ جو بات ہے کہ جی دوبارہ زندگی تو دیفرنٹلی جس نے جسم کو بنایا تھا اس نے جسم کے اندر روح کو ڈالا تھا جب روح نکل گئی اور جسم قتل ہو گیا ختم ہو گیا اب اسی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ کر سکے جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک قطرے کو ایک ٹپکایا وہ قطرہ ہوتا ہے انسان ہم لوگ کیا تھے انسان تھے نا انسان سے پہلے کیا تھے قطرے قطرہ کیا وہ جو ٹپکاون نطفہ ڈروپ آف سیمن ہوتا ہے اس قطرے کو تبدیل کر کے گوش میں لو تھڑے میں آڈی میں پانی میں جس میں بھی تبدیل کرتے کرتے آہستہ 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 ایک انسانی شکل کا بیبی بنتا ہے وہ بیبی بنانے والا پھر اس کو بیبی وہ کان بنانے والا آنکھے دین بنانے والا دل بنانے والا نسے بنانے والا یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اللہ کے لابے کوئی اور تو ہے نہیں چوئی کرتا ہو اللہ یہ کرتا ہے اور وہ جسم بنا کے اس میں پھر روح ڈال دیتا ہے تو یہ جب روح نکلی جاتی ہے پھر اللہ ہی اس روح کا واپس لوٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ مان گیا اللہ اس روح کا واپس ڈال سکتا ہے لوٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں لیکن یہاں لیکن سے ایک اور چیز شروع ہوتی ہے اللہ کسی کو یہ پاور دے دے یعنی کہ یہ ایبلیٹی دے دے یا پرمیشن دے دے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت اس کو ہو وہ کر دے گا اس کی دوسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یہ دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے لیکن آنکھوں سے مسلمانوں نے بھی نہیں دیکھا اس لیے بہت سارے مسلمانوں کو شک ہے اس بات پر کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد زندہ کرتے بھی تھے یا نہیں تھے اسی طرح جیسے بہت سا مسلمانوں کو شک ہے کہ اللہ اصلی خدا ہے بھی یا نہیں ہے ایک کس میں صدی ہے اتنے سارے مسلمان کافر ہو چکے ہیں کیوں ہوں رہے ہیں کچھ تو ہے نا گھڑ بڑ یہ وہی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد زندہ کرتے تھے شیخ عبدالقاد جلانی کے حوالے سے بھی واقعات ہیں کہ انہوں نے مرد زندہ کیا شیخ عبدالقاد جلانی کے حوالے سے بھی واقعات ہیں کہ انہوں نے بھی مرد زندہ کیے آخری مرد زندہ کیے کیسے ان لوگوں نے یہ لوگ کوئی میڈیکل سائنٹسٹ تو تھے نہیں یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر بھی نہیں تھے یہ میڈیکل سرجنس بھی نہیں تھے کہ کوئی سرجری کر کے زندہ کر دیا ہو یا میڈیکل کی کوئی دوا کھلا کے مرد زندہ کیا ہو یہ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میڈیکل کے جو لوگ تھے میڈیکل سائنس کے جو لوگ تھے وہ بہت ترقی پہ تھے آج کے لوگ بھی اس ترقی پہ نہیں ہیں تو اس دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور وہ مرد زندہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو انہوں نے کوئی دوایاں تھوڑی کھلائی تھی اب سوچنے کی بات اس کا مطلب یہ کچھ اور وجہ ہے مردے کو زندہ ہونا تو یہی ہے کہ مردے کسی انسانی جسم کے اندر روح کو واپس لوٹا دینا یہ دیفنیٹلی صرف اللہ ہی کا کام ہوتا ہے مردے زندہ ہونا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ فیوچر کے ساب سے بندہ ہوپ لگا ہے کہ کیا پتہ آپ فیوچر میں کریں گے ماضی میں ہو چکا یہ کام اب آتے ہیں پریزنٹ پر اس وقت پریزنٹ پر کیا یہ کام ہو رہا ہے کیا یہ کام ممکن ہے بلکل ممکن ہے بلکل ہو رہا ہے اور یہ پوسیبلیٹی ہے کیسے ہے پاکستان کے اندر حاجرہ روحانی علاج چینٹر پر مردے زندہ کرنے کی سرویس دی جا رہی ہے اکیس میں صدی کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں حاجرہ روحانی علاج چینٹر پر مردے زندہ کرنے کی سرویس دی جا رہی ہے روحانی سرویس دی جا رہی ہے مولانا برار علم صاحب جو ہے وہ حاجرہ روحانی علاج چینٹر کے جو پانی ہے وہ مردے زندہ کرنے کی سرویس دے رہے ہیں وہ لایلاج ونٹیلیٹر مریضوں کو ٹھیک کرنے کی سرویس دے رہے ہیں یہ کس میں صدی کے اندر ہو رہا ہے اب مجھے بتاؤ بندہ ماضی میں کیا جائے گا فیوچر پہ کیا دیکھے گا پریزنٹ میں یہ ہو رہا ہے تو جب پریزنٹ کے اندر مرد زندہ کرنے کی سرویس دینے والا موجود ہے وہ مرد زندہ کرنے کی سرویس دے کیسا رہا ہے ایک انسان ایک انسان ہی دے رہا ہے نا اور وہ سنی مسلم ہے تو پتہ لگا دین اسلام کی طرف سے ماضی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا شیخ عبدالقادی جلانی نے مرد زندہ کیا خواجہ مونی دن چشتی نے مرد زندہ کیا مولانا اب رہا لہم اکیس میں صدی میں مرد زندہ کرنے کی سرویس دے رہے ہیں سرویس تو ماضی میں بھی نہیں ہوئی ہے اب روحانی بزنس سرویس مرد زندہ کرنے کی کس نے دیا ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں میری نالج میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ کسی نے مرد زندہ کرنے کی روحانی بزنس سرویس دیو سو ہاو اسیٹ پوسیبل اس لیے کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ روحاجرہ روحانی راج سینٹرل پہ سننی مسلم ہے اور دیفرینٹلی موت کے بعد نیک سننی مسلم کامیاب ہوتا ہے یہ تو میں نے خود تجربات کے ذریعے ثابت کر دیا میں نے اپنی سپریچول گیمنگ کے دروہ ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد صرف نیک سننی مسلم کامیاب ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ موت کے بعد صرف نیک سننی مسلم کامیاب ہوتا ہے اور نیک سننی مسلم سے مراد کیا ہوتا ہے وہ تمام نیک مسلمان جن جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو جہاں تک بات ہے مردہ زندہ ہو سکتا ہے definitely مردہ زندہ ہو سکتا ہے ماضی میں مردہ زندہ ہوا ہے definitely مردہ زندہ ہوا ہے ماضی کے ثبوت ہیں نہیں ہیں practical ثبوت practical ثبوت نہیں ہے ہاں قرآن کو اگر آپ study کرے کوئی مسلمان تو وہ کہے گا اللہ نے مردہ زندہ کی ہے لیکن کوئی غیر مسلم قرآن کو مانتا ہی نہیں وہ کیوں belief کرے گا پھر بات آجے گی اس پر کہ کیا کسی غیر مسلم نے مردہ زندہ کی ہے تو اگر واقعات کی حد پہ آؤ تو غیر مسلم بھی واقعات سنا دیں گے ہمارے فلاں نے یوں کیا تھا یوں کیا تھا پھر بات آئے گی practical ثبوت کی طرح تو میں یہ بتا رہا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ مردے کو زندہ کرنا کسی غیر مسلم کے لیے ناممکن ہے medical science تو تو ویسے بھی ناممکن ہے spiritual science سے بھی ناممکن ہے یہ spiritual science ہے اب آیا سمجھ میں spiritually روحانی طور پر مردے کو دوبارہ زندہ کرنا غیر مسلموں کے لیے ناممکن ہے اگر کہیں پہ کوئی بھی غیر مسلم دنیے کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس نے کسی مردے کو زندہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے تو کبھی بھی پبلک لیویل پر آکے مردے کو زندہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے توپی ڈراما کر رہا ہے اور اگر کسی stage ڈراموں پہ جیسے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی بندہ پڑا ہوا اس نے آگے ہیوں ہا ہو شا کیا اور بندہ کھڑا ہو گیا سب ڈراما stage ڈراما fact ڈراما ہے اصلی مردہ نہیں ہوتا اصلی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا غیر مسلم اگر کسی کو یہ زوم ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کسی بھی پرانی قبر کے اوپر لے جاؤ اس غیر مسلم کو جو بڑا تماشے کر رہا ہے اس کو پرانی قبر پر کھڑا کر کے بولے اس قبر کے اندر سے مردہ زندہ کر کے نکال کے دکھا دیں اور بولا لے اللہ کسی وقت جس کو بھی بولانا ہے پوری کائنات کے سارے جن کو تُو خدا کہتا ہے سب کو بولا لے اور نکال کے دکھا نہیں کر سکے گا اس کے سامنے مریوی مکھی رکھ دو اور بولے اس مکھی کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دے چل بولا اپنے سارے معبودوں کو رام درشتہ ورشن ورمان اور سب کو کمبائن کر کے بولا لے اور اپنی پوری میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو بولا لے اور اس مکھی کے اندر جان ڈال کے اس کو زندہ کر دے وہ بھی نہیں کر سکے گا کیوں کیونکہ مردے کو زندہ اللہ کرتا ہے یا اللہ کا کوئی بندہ کوشش کر رہا ہو تو اللہ اس کے ذریعے مردے زندہ کر دیتا ہے کرتا ہوں انہیں اللہ ہی کرتا ہے بیک اینڈ پہ اللہ ہی ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کام اللہ ہی کا حکم کر رہا ہوتا ہے سپورٹ اللہ کی ہوتی ہے مدد اللہ کی ہوتی ہے مردہ تب زندہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بغیر مردہ زندہ نہیں کر سکتے تھے یہ ہے نکتہ جو میں سمجھا رہا ہوں اللہ کے بغیر بداؤٹ اللہ مردہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ شیخ عبدالقادی جلالی نہ خواجہ میں دیں چشتی نہ مولانا سرویس بھی نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ ہو تو اللہ اس امپورٹن یہ سمجھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہے اللہ کی مدد سے اور اگر اللہ خود مردوں کو زندہ کرنے پہا تو اللہ کو تو کوئی ویسے ہی نہیں رکھ سکتا وہ تو جہاں چاہے جب چاہے مردوں کو زندہ کر دے لیکن ہوتا کیا ہے ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ پاکستان میں قبر پھڑ گئی اور مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا کوئی ایک بات کرتا ہوں ارشد شریف کے لے لیتے ہیں ایک کیس اس حبالے سے میرے کلیمز بھی موجود ہیں ماضی میں کہ اگر اللہ نے چاہتا تو عرشد شریف دوبارہ زندہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرض کرو کہ اللہ نے عرشد شریف کی قبر کو پھاڑ گیا اسے دوبارہ زندہ کر دیا یا قبر کشائی ہو گیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا یا اس نے کسی کو خواب میں کہا کہ وہ زندہ ہو گیا اسے باہر نکال تو ایک بات کرتا ہوں تو اس سے یہ تو ثابت ہو جائے گا پھر کہ اللہ نے کیا ہے کیسے کیونکہ میرے کلیم پہلے ہی موجود ہیں اگر ایسا ہو گیا تو definitely وہ میرے کلیم موجود ہیں کہ ایسا ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو اگر اللہ چاہے گا ہو جائے گا تو میرے کلیم موجود ہوں کے پہلے سے ہیں میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کیا ہے کہ میں نے تو بولا تھا کہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ نے چاہا تو ہو گیا لیکن اگر فرض کرو کہ میں نے نہ بولا ہوتا اور وہ زندہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا مسلمان تو یہ کہیں گے لیکن کرسٹنز کچھ اور کہہ دیں گے یہ یہودی کچھ اور کہہ دیں گے کہیں گے لو جی ہم نے جو ہے نا زندہ کروا دیا ہمارے ہم نے اپنے معبودوں سے زندہ کروا دیا تم لوگوں کے فیور میں زندہ کرا دیا تو ثبوت کس کے بعد سے کس نے کروایا تھا ثبوت تو ہے ہی نہیں پبلک لیول پہ کسی کو ہونا چاہیے کسی کے کلیم ہوتے ہیں کسی کے دعوے ہوتے ہیں پھر کوئی کام ہو تو مزہ بھی آتا ہے جیسے کہ میں نے بہت سارے ایسے ماریکل ڈیمونسٹریٹ کی ہیں اللہ کی مدد سے بارش کو رکوا کے دکھائی بارش شروع کروا کے دکھائی کرونا کم کروا کے دکھائی کرونا بڑھوا کر دکھائی آنڈی دوفان لاکر دکھائی آنڈی دوفان ختم کر کے دکھائی پانی بارش ہے غزہ سڑی میں بارش برسا کے دکھائی اور ان کو پانی فرام کر کے دکھائی پاکستان سے بیٹھے بیٹھے کیسے کیا میں نے اللہ کی مدد سے کیا تھا اللہ کی سپورٹ سے کیا تھا میں نے تو اللہ سے کام کروایا کیونکہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ اس کو ریکویسٹ کی تھی اس نے کر دیا میری گیمنگ یہ ایسی ہے میں نے تو گیمنگ کی کسی صدیب ہے سپورٹیوال گیمنگ سو میری گیمنگ کے اندر تو یہ تجربات سے ثابت ہے کہ اس کائنات کا اصلی خودہ اللہ اس لیے دنیا کا کوئی بھی گیمر میرے مقابلے پہ آ نہیں سکتا کوئی مذہبی پیشوہ غیر مسلموں کا میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتا مذہبی کیا روحانی پیشوہ کیا سائنس چائنٹسٹ ہو یا جادوگا نہیں کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا جادوگا روحانی پیشوہ مذہبی پیشوہ میڈیکل ایکسپرٹس اور دنیا کے سارے ایکسپرٹ اٹھالو کسی بھی فیلڈ کے یہ سارے کمبائن ہو جائے ایک جگہ پر لاکو کروڑوں اربوں انسانی ایک جگہ پہ اکھٹے ہو جائیں میرے مقابلے پہ اور ان کے سارے معبودوں کو وہ بلالیں اپنی مدد پہ ٹھیک ہے وہ سب مل کر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے وجود پر بیلہ کے وجود کو ثابت کیا ہو پریکٹیکل سے اور وہ لوگ سب مل کر اپنے بادل خداوں کو میرے مقابلے پہ ثابت نہیں کر سکتے نہ وہ کر سکتے نہ ان کے بادل خدا کر سکتے یہ کام میں نے بھی کر کے دکھا جائے تو میں تو کہہ رہا ہوں پریزنٹ میں دیکھ لو کیا ہے ماضی میں دیکھ لو کیا ہو چکا ثبوت میرے پاس موجود ہیں میرے مقابلے پہ غیر مسلموں کے پاس وہ ثبوت نہیں ہیں جو ثبوت میرے پاس ہے جا ہے اب آگے مردے والی بات تو میں نے بتا دیا پریزنٹ کو دیکھ لو حاجرہ روحانی علاج سنٹر مردے زندہ کرنے کی روحانی سرویس موجود ہے اب کیا چاہیے بات کے لیے رہے کہ صرف اسلام سچا دین ہے اللہ اس کائنات کا خدا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور قرآن جو ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے اسی قرآن کے در اس نے کلیمز کی ہے اللہ نے اور واقعات بتائیں جس مردے کو چاہے زندہ کر دیتا ہے اور صرف مردہ ہی زندہ نہیں کرتا کوئی جسم ڈیکمپوز ہو چکا ہو ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہو ختم ہو چکا ہو اللہ اس کو دوبارہ ریال اسٹیٹ کے اندر لاکے پھر سے جوڑ توڑ کر کے آران فاران تیار کر کے کھڑا کر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے یہ وہ مردہ زندہ کرنے کی ایسی ایبلیٹی ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے ڈیکمپوز ہو چکا ہو سڑ چکا ہو ختم ہو چکا ہو آپ کے سامنے ختم ہے جسا زمین میں گر سل کے ختم برابر اور اس کو واپس ہڈیاں جوڑ کے کھال سب کچھ جوڑ کر خون اس میں واپس لاکے گردے آنک جگر سب تیار کر کے پھر کھڑا کر دینا اللہ اکبر یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کا سکتا ہے اور اگر اللہ چاہے جس کی نہیں چاہے کر دے اللہ کو کون رکھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ